موسیقی 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 اوپر ہے یہ ہونا نہیں ہونا چاہیے اور اسپورٹ انسپسکن کاؤنسل جو ہے اے ایسی export انسپسکن ایجنسی they also judge the product before export every export what the consignments are tested by eia also and on the basis of their certificate export can be performed so this is the procedure so fssi جس سے انسپورٹ خون رہا ہے چین کا اٹھنا چانتے ہیں آہمی نہیںdulجا ہیں جاندة نے اس سے یہ ا ليہے سیلا ہے یہ پرابلم ہوا ہوگا بات یہ چیکس اور سکتلی ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں ڈاکٹر انچمال میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی یہاں پر ہم ہنگ کانگ انڈیا سنگپور ہم ہم باؤنڈریز کی بات نہیں کریں گے ہیلتھ سب کی ہوتی ہے اگر ہنگ کانگ سنگپور میں یہ پایا گیا ہے کہ پرمسیبل لیمٹ سے اوپر ہے اور اگر ایم ڈی ایچ اور ہم یہ دو مسالوں کی بات کر رہے ہیں ان کے چار مسالے ہیں جن پر بین لگایا گیا ہے اس کے بارے میں آگے بتائیں گے پروگرام میں تو یعنی کی سالوں سے انڈیاں ان کو کنزیوم کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بہت سیف ہے ہم گھر کا کھانا بنا رہے ہیں یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے انڈیاں کے ساتھ بھی جی جس کونکل میں سروع سے یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو انسیکسائیڈ کی طرف حیل آیا جا رہا ہے اتھلین اوکسائیڈ ہے کیا اتھلین اوکسائیڈ کا استعمال میڈکل میں کچھ ایسی ایک پینٹس ہوتے ہیں جس کو اسٹرلائیز کرنے کے لئے مطلب پیتھوجین بیٹریہ سے فری کرنے کے لئے کیا جاتا ہے مطلب اتنا ڈیبیجن ہے اس کے پاس لیونگ آرگانیزم چھوٹا آئے گا تو مارا جائے گا اتھلین اوکسائیڈ مسالے میں استعمال ایجے اسپری بھی کیا گیا تاکہ مسالے پر کیتنا آئے اور ساتھ میں اس کو پریزرگ کرنے کے لئے کیا گیا تاکہ لمبے سمیتاک مسالہ چلے اس کے لئے کیا اب دیکھئے ایک عام پبلی کے دستکون سے میں پوچھتا ہوں کہ WHO کہہ رہا ہے انورسل ہیلتھ کی بات کریں ہیلتھ پور آل اور یہ کیا ہے ہیلتھ سے کھلوار ایف ایس ای ایس پورٹ کانسل ایس پائیسز بورڈ پبلک کو اسے بی آئی ای ایس اس سے کیا مطلب ہے پبلک کو چاہیے کی ایجنسی ہے گورنمنٹ کی تو مہیا کرے کہ گنووٹا کے پیمانے پر کھری چیز اس کے کنجمسن کے لئے تاکہ پبلک کے پاس لیبریٹری نہیں ہے پبلک کے پاس اس کا گیاں نہیں ہے کیا سندھ ہے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں لیکن ایسا نہیں ہوا یہ تو سنگاپور کے ایجنسی ہنگکو کے جنسی نے پکا لیا انڈیا میں کیوں اسی کراؤڈ کے اسی لٹ کے مسالی کو انڈیا کھا رہے ہیں کس میں سے تو انڈیا میں کبھی چیک ہوا دوسرا جو ایس سائی کے ڈیٹیل پہ جائیں گے آپ ان کی ویب سائیٹ پہ کہ مسالی میں پاکے شکر کرتے ہیں تو اس میں ایتھلین اوکسائیڈ کا جکر نہیں ہے ان شپ ڈیمیج بیٹر کا لکھر ہے ایتھلین اوکسائیڈ کا جکر نہیں ہے کہ چیک ہی نہیں کرتے ہیں یہ باہر کی ایجنسی نے چیک کیا اسی لئے پکنا گیا ڈاکٹر انشمان آپ کینسر سپیشلس بھی ہیں تھوڑا درشکو کو بتائیے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم یہ جو نام لے رہا ہے کتنے خطرناک ہے یہ جو ایتھلین اوکسائیڈ ہے جو گروپ ون کارسی روجن ہے انٹرنیشنل ایجنسی آف ریسرچ کی طرف سے بولا گیا ہے کہ یہ گروپ ون کارسی روجن کی کیاٹیگری میں آئے گا کتنا خطرناک ہے یہ سے کیا ہو سکتا ہے پہلے یہ بتائیے درشکو کو جی اکسین اوکسائیڈ سے کینسر کی بات دیل سمجھاتا ہوں آئی 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 نے جو کلاسیتھائی کیا گروپ ون کارسی روجن اس کے الابے خون کی کمی کا ہونا نسوں کا ڈیمیج ہونا جس کو نیروپیتی بولتے ہیں نسوں کا ڈیمیج ہونا ٹرانس پلیسنٹل اگر گرفتی محلاؤں کا ایکسپوزر ہو تو بچوں پر ڈیمیج ہونا بچہ منٹل ریٹارڈیر پیدا ہو سکتا ہے وہاں سے آکے کینسر کینسر میں لیمفو پرولیفریٹیو ڈیس آرڈر مطلب لیمفو ما لکریمیا جس کو آم بھاشا میں کہیں تو بلڈ کینسر اس کا رسک مڑھے گا سن کے کینسر کا رسک مڑھے گا پیفری کے کینسر کا رسک مڑھے گا اگر نیل ستل جائے گا اور اگر انجیسن میں جیسے مسالے اس ساتھ جاتا ہے ہم کھاتے ہیں تو لیور کینسر اور آرد کینسر کا رسک مڑھے گا انڈیسن جس رب ہوگا ہمارے آت کے اندر جو ہمارے دوست والے بیٹریہ ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتا ہے تو مال اب جو ہوتا ہے تو کینسر سے لے کے ساری بیماریوں کا ایک مدہ پکڑا گیا ہے وہ ہے اتھلین اوکسائید جس کا استعمال فوڈ کے آسفاس نہیں جی تو یہاں پر دکٹر انجمال نے ایکسپلین کیا ہے کہ جس ایٹیو کی ہم بات کر رہے ہیں اتھلین اوکسائید کی اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ سوچ اپنے بچوں کو گھروں میں بزرگ گھر میں بنا کے کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس کے بابجود بھی ان مسالوں میں ان کو پریزرف کرنے کے لیے اس طرح برانڈس پر پورا check-in regulation ہونا چاہیے check-in balance کرنا چاہیے لگتار ان پر checking ہونا چاہیے تو کیا یہ نہیں ہو رہی ہے دیکھیں بیچ میں جو ڈیٹیکٹ ہو آیا بیچ جتنا سمپیل سا اس پر امیڈیٹلی اس کو سٹاپ کرنا چاہیے اور یہ بیچ operation آئی یہ پروسیس بیچ بیچ جتنا جتنا دیکھنا چاہیے اور اس سے آگے بھی بیچ میں ایک سمپیل کو تیسٹ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہی ای 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 چاہیے تھا ای ڈیلیویرٹلی سپا پر پر بڑے بڑے برانڈ لاکھوں کروڑوں کا کیونکہ ہم ڈیلیویرٹلی کی باری لگتار لوگ سوچ بڑی ڈیلیویرٹلی بڑی ڈیلیویرٹلی کیا کھائیں وہ بڑی دیکھیں اس کا پہلے بھی نیشلے نیشلے میں بھی ایسو ہوا تھا نیشلے is very big brand and from my experience I can say that big players are the biggest offenders in ہم چار مسالوں کی بات کر رہے ہیں وہ مسالے بھی بتا دیں گے یہ ہے ڈی ایج کے کری پاوڈر ایم ڈی ایج کا سامبر مسالہ اور ایم ڈی ایج کا مکس مسالہ اور یہ ایوریس کا فش کری پاوڈر جس جو ہم چار مسالوں کی بات کر رہے ہیں جو کی بینڈ کیے گئے ہیں وہ نام بھی آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر انچمان میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی یہاں پر جو سنگاپور سنگاپور آثورٹیز ہیں دھان سے سنیے گا کیا کہا گیا ہے آثورٹیز کے دوارہ سنگاپور آثورٹیز نے کہا ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ مسالے کنزیوم کرے ہیں اگر ان کو کچھ ہیلت یشیوز ہو رہا ہے تو وہ چیک کرائیں تو کیا ہم اس پرابلم کی جو گمھیرتہ ہے وہ سمجھ پا رہا ہے کہ اگر وہاں بہاں بہاں جاتے ہیں کچھ لوگوں نے کنزیوم کریں کچھ ٹائم کے لیے تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ چیک کر آ لیں تو میں کہ یہ ہی سوچ رہی ہوں انڈیانس تو سالوں سے کھا رہے ہیں جی بلکہ میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہا رہا تھا تہلی بات کہ انہوں نے رینڈم سیمپل اٹھایا ہے بیچ کونٹامنیسن تب کہیں گے کہ سرٹن بیچ میں پرابلم ہوئی باقی بھی نہیں ہوئی انہوں نے جا کے تین آؤٹلیٹ جیسے ہندوستان کے بڑے چین ہوتے ہیں مارکٹ چین اس طرح تین آؤٹلیٹ پہ ہنگ کونگ سنگاپور میں اٹھایا اور سارے مسالوں میں پرابلم پائی گئی تو یہ بیچ کی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے آپ جان جانے ہیں کہ ہندوستان 8.5 ملین ٹن مسالے کا پروڈیوسر ہے اتنا اتفاد کرتا ہے اور اس کا کافی تنیلسن انڈیا میں ہوتا کافی باہر جاتا ہے تو آپ سمجھ لیے کہ اتنے مسالوں کو باہر بھیجنے کے لیے پریزر کرنے کے لیے اس طرح جو کسی بھی دائرے سے باہر ہے مطلب انڈیا ایجنسیز کو پتا نہیں تھا اور اسکپ ہو رہا تھا سنگاپور نے پھر جاری کیا کہ بھائی آپ چیک کرائیے کہ ان کے لیے ناغرکوں کے سواس کی پرات مکتہ ان کی نظر میں ہے کہ اگر بیمار ہو تو پہلے ہم پکڑ لیں لیکن ہندوستان نے ابھی بھی یہ دوائزی جاری کی کہ اگر آپ لوگ اس طرح کے برینڈد مسالے کھا رہے ہے تو آپ اپنا ہیلتھ چیک اپ کرائیں اور یہ پیر پیر میٹر چیک کر رہے ہیں ہوسپیل میں جاکی نیرولوجکل ہیمیٹولوجکل کینسر ریلیٹیڈ اپنی جانچ کرا لیں ابھی تک نکلا ہے تو ہمارا سواس منتالے کہا سویا ہو ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے تو صرف یہ دکھانے کے لیے کرنا تو باہر کی جنسی جب آگا کرے گی تو ہندوستان کو جو بشو گرو بانانا چاہ رہے ہیں کیسے بنے گا آپ کا تو ایمیج ڈاؤن ہو جاتا ہے ان چھوٹی چیزوں سے اس پہ ہمیں گوڑ کرنا چاہیے گلویش یہاں پر ہم بڑے برینڈز کی بات کر رہے ہیں مسالوں میں ایم ڈی ایچ اور ایوریس بڑے برینڈز ہیں اور آگ بند کر کے لوگ ان مسالوں کو خریدتے ہیں اور آگ بند کر کے کھانا بناتے ہیں کہ بہت سیف ہیں یہاں پر پردیب جی ہم یہاں پر دو بڑے برینڈز کی بات کر رہے ہیں جو برینڈز اتنے بڑے نہیں ہیں وہ کیا کیوں نہیں ہوتی ہے چیکنگ نہیں چکیں تو ہونہ چاہیے بٹے بہت سی سوالیٹل بیٹل بیٹ گزرین تلوید بکور دے رہے ہیں اس پائشنس بورڈ بڑ کا در چانے کابی اچھا ہے تو اسی لئے ہے سپائشنس بورڈ کا طرف سے زیادہ کڑنا چاہیے چاہیے ڈی افیشنس کی افرسٹرکٹر سے تجانے ہی اسپائشنس بورڈ چاہیے چاہیے سپائشنس بورڈ اور فاس ڈی افیشنس بورڈ بڑے گو آیا چاہیے دونوں کو ہی کرنا چاہیے لیکن میں پردیب جی کیونکہ آپ فرمہ ڈائریکٹر رہے ہیں فسائی میں تو میں جاننا چاہوں گی اگر اس طریقے سے چیزیں پائی جاتی ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے کتنا سٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے برینٹس پر کہ آگے وہ یہ نہ کریں کیا ہوتا ہے نہیں ہمارا سیکشن 54 سے 64 سے کوٹس اپنے سٹانڈر سکت 2006 میں کپی شاری پرویشن سائے اور اس میں گریڈڈ پینلٹی بھی ہے کے ساتھوں گی رہے ہیں جو چاہیے لیکن میں ایکشن لینا چاہیے جو اسے پر فیسزا س۱ۃھ سے سٹرکٹری بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایم ڈی ایچ اے اور ایوریس کے سارے جو مسائلے ہوں ان کا چیک ہونا چاہیے صرف کیونکہ رینڈم چار ایک شار کا ہوا تھا تو چار میں پائے گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی مسائلوں پہ بھی ہونا چاہیے جو جو انڈیا میں کنزیوں کیے جاتا ہے بادی ماترہ میں ہے؟ جتنا بچ کا پروڈکٹ ہے وہ ہر بچ کا ٹھیک ہونا چاہیے اگر بچ میں ایسا ہے کہ if one sample is good in one batch we should presume that batch is safe but if a sample is bad we should reject it outright بلکل یہاں پر دکٹر انشمان میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ یہاں پر ہم سارے مسالوں کی اور ان کی گھڑوکتہ کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنی بڑی یہ سمجھ سے ہے کیونکہ ہم صرف ایک برینڈ کی بات کر رہے ہیں دو برینڈ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ برینڈز اس بات کا دھیان نہیں دیتے ہیں کیا سہت پر کیا اثر پڑے گا پریزرف کرنے کے لیے جو ان کو لگتا ہے وہ کر رہے ہیں اور کوئی چیک بیلنس تو نہیں ہے تب ہی یہ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برینڈ یا کچھ بھی جسنا زیادہ ایڈویٹیجمنٹ کر رہے ہیں تو سیدھی سے بات ہے وہ ٹریک کر رہے ہیں یا کنجیومر سائپولوجی کو پلے کرنا چاہ رہے ہیں برینڈ ہر سمیں بیپار کرنا چاہے گا وہ کرے گا دو لیویل پہ ہمیں سطر کہاں ہونا ہے سیدھیجن ناغری کو کیونکہ کنجیومر ہے وہ پیسے دے رہا ہے اس کو جانگرک ہونا ہے اس کو ڈیمان کرنا ہے سواست کو پراتھمکتہ تو وہ سوستر ہے اس کی پراتھمکتہ اس کے دماغ دیانے چاہیے پہلی بات مندر مسجد اور 370 کے علاوہ یہ بھی مانگنا شروع کر دے پہلا دوسرا جب گورنمنٹ کی ایجنسی ہے نا اس کو یہ انشور کرنا پڑے گا کیونکہ وہ چونے ہوئے ہمارے لوگ جاتے ہیں جو ہمیں ریپریزینٹ کرتے ہیں ان کو انشور کرنا پڑے گا کہ ہمارا ناغری سواست ہو اس کے لئے ایک نہیں ہے جب سر سے پانی اوپر نکلتا ہے جب افرہ تفریم ہستی ہے اور میڈیا کا شکرگجار رہنچے بھارکیوں کو یہ کم سم ایسے مدھو کو اٹھا کے لا رہے ہیں تب جا کے کچھ ایکسن ہوتا ہے کہ اس کی کاروائی کرو چیکنگ کرو آپ بتائیے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا بھگوہ دھاری بیپاری نے کورونا کے ٹائم دوا لانچ کی اس طرح کتنے بیپار کے اس کے پروڈکٹ گندے نکلے جب بہت ہوتی ہے آج سکرم کوٹ فٹکار لگا رہی ہے گورنمنٹ ایجنسی ابھی بھی نہیں فٹکار لگا رہی ہے یہ جو ہے تب ہوگی جب آپ کی پراتھ بکتہ سواست ہو جائے گی سواست رہنا پراتھ بکتہ ہو جائے گی آپ ڈیمان کریں گے اور گورنمنٹ ایجنسی ہونٹوڈ ہو جائے گی کہ اس کو ہمیں انشور کرنا پڑے گا ہوسپٹل بناتے جائے گے بیمار بڑھتے جائیں گے ڈیوینیو خرچ ہوتا جائے گا جی ڈی پی آپ کا ختم ہوگا یہ بلیک پول بن جائے گا سواست سوا ڈاکٹر انشوان ہم لگتار بات کرتے گی کینسر کی کیسز اتنے بڑھ رہے ہیں کیسے بڑھ رہے ہیں ہر چیز میں کینسر ہو رہا ہے یہ نہ کھائے وہ نہ کھائے جب اس طریقے کی چیزیں لوگ کنزیوم کریں گے تو کیا ہوگا خاص کر کے میں پتا ہوں کی جو لوگ کمباتیو سگریٹ شراب لیتے ہیں ان کو پتا ہے کارسینوجین ہے اگر وہ لے رہے ہیں تو وہ انو سینٹ بائی سینڈر جو کہتے ہیں ڈاک صاحب آج تک ہم نے کبھی بھی کچھ ایسے ویسن کا استعمال نہیں کیا ان میں یہی ساری چیزیں ہیں آپ کے فوڈ ڈیلٹریشن ایر پولیشن ووٹر پولیشن ووٹر کنٹیمینیشن سوائل پولیشن اور انجانے جس کی گنووٹا کا کوئی پیمانہ نہیں ہے شگر انٹیک کا کوئی پیمانہ نہیں ہے ریفائن فوڈ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ کینسر کا بہت مارا کارن بندہ ہے اگر نہیں جاگے اولیڈی بھارت اگر سر ہو چکا ہے اگلے سال تک گلوبل کپٹل اوک کینسر بن جائے گا اس میں کوئی دو مرتن ہے یہاں پر شکریہ ڈاکٹر انجھمان اور ڈاکٹر پردیپ ہمارے ساتھ جڑے تو یہاں پر بڑے 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 برانڈز بڑے بڑے سٹارڈز کو لانچ کرتے ہیں وہ ان کے ایڈ کرتے ہیں ذرا سوچئے کہ آپ کی تھالی میں وہ کیا پروس رہے ہیں ای ٹی او کھلایا جا رہا ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں ایم ڈی ایچ اور ایوریس کے بارے میں سوچ سمجھ کے کھائیے چیک کر کے کھائیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اس کے بارے میں آگے بھی ہم پروگرام بناتے رہیں گے کہ کیا چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں آگے کہ کیا ہانکہ رکھے تو سوچ سمجھ کے سنبھل کر کھائیے ہماری اس پیشکش پہ بس اتنا ہی